تو سب نیچے ہوتے تھے اور ستارہ اوپر آجاتے تھے اور میری حزبن بھی ہی پہ اوپر ہوتے تھے تو میں یہی پہ آپ سب سے پوچھتے ہوں کہ وہ کیا کرنے آتے تھے اوپر آپ سب سے میں یہ سوال کروں کہ جب ہم سب نیچے ہوتے تھے ٹھیک ہے آئے ستارہ اس بات کو جھٹلا کے دکھا کہ ہم میرے بہن جھوٹ بول رہی ہے اور یہ بات آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی ان باتوں کو سوچا امنی نے مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں دیکھتی جا کے پیچھے یعنی جب ہم سب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اس کا کیا کام ہے اوپر جانے کا یہ کیوں اوپر جاتی ہے اور اسے پتہ ہے کہ اسگر اوپر ہے تو یہ کیوں اوپر جاتی ہے اور یہ بات دوسری بات میں یہاں پہ کروں گے کہ جب اسگر یہاں سے گیا تھا یہی کہہ کہ میں کسی کام کے لئے جا رہا ہوں میں آ جاؤں گا اور پھر ساجب بھی اسی دن وہاں سے گیا تھا پنجاب کے لئے تو یقین کریں آپ سب کہ تب بھی میرا ٹرسٹ تھا تب بھی مجھے یقین تھا اور میں یہی پہ سوئی ہوئی تھی اپنے روم میں اور امی آئی اور امی نے مجھے کہا کہ تم کیوں چھپ کر کے سوئی ہوئی کیوں نے تمہیں اٹھ کے کچھ کرتی کسی سے پوچھتی کہ آج ساجد پنجاب چلا گئے اور آج اسگر بھی یہاں سے گیا ہے کیوں یہ سب باتیں جو ہیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں یہ ایک سچ میں مبنی ہے سچ میں اور اس میں میں نے کہیں پہ ایک فیصد بھی میں نے آپ کے ساب سب کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا اور اگر میں جھوٹی ہوں اگر میں جھوٹی ہوں تو میں تو آج پھر سے دوبارہ سے میں ستارہ کو کہتی ہوں کہ ستارہ آئے ستارہ یہاں پہ مجھے جھوٹا ثابت کرے کہ واقعی میری بہن سب کو جھوٹ بول گئے نہ کہ اس طرح سے اپنی حالت بنا کے لوگوں کو دکھانا کہ میری بہن میرے اوپر ظلم کر رہی ہے میری بہن کی وجہ سے میرا چینل چلا گئے نہیں ستارہ ایسے تو بلکل بھی نہیں چلے گا یہ بات تو بہت غلط ہے جس طرح سے آپ کر رہے گا اور آپ کہہ رہے کہ میری بربادی دیکھنی تھی یہ تھا وہ تھا میں نے بھی لائک دیکھا تھا جس طرح سنویں باتیں کی جو بھی کہا تو ستارہ میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ جو اللہ کی لاتھی ہے وہ بے آواز ہے اللہ کی گھر دیر ہے اللہ کی گھر اندھیر نہیں اس پاک دھرتی پہ یہ جو پاک دھرتی پہ دونوں نے مل کے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اس پاک دھرتی پہ لوگ توبہ استغفار کرنے آتے ہیں یہاں پہ اللہ پاک کا گھر ہے یہاں پہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہاں پہ یہاں پہ تم دونوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے تم دونوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دوکھا کیا ہے تم دونوں نے میرے ساتھ چیٹ کیا تو جس اللہ کی گھر جس روزہ مسجد نبوی یہاں پہ تھی لیکن کیا ہوا کہ دیکھیں اللہ اوپر ہے اسی اللہ کے سامنے میں رہو ہی اور اسی اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے سب کچھ میرے آگے کھول کے رکھ دیا اس طرح سے جو میری تیاری چل رہی تھی میں جانے والے تھے لیکن پھر سے میرے ہزبینڈ مجھے دوخہ دے کے جانے والے تھے پھر سے مجھے کوئی جھوٹ بول کے جانے والے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں پھر سے ساجد سے کوئی جھوٹ بولا جاتا کہ ساجد تم کہاں جاؤ تو یہ اس طرح سے میرے ساتھ رہتا پھر بھی آگے پھر بھی یہ سب کچھ چلنا تھا لیکن کیا ہوا کہ اللہ پاک نے زیادہ نہیں چلنے دیا کہ اس پاک دھرتی کو تم لوگوں نے نہیں چھوڑا اس پاک دھرتی پہ جہاں پہ لوگ اپنی بناہوں کی معافی ماتے اپنی بناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے دکھایا یہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ستارہ یہ اللہ پاک کی طرف سے اپنی ہزبینڈ کو بھی میں نے یہی کہا میں نے کہا دیکھیں کہ میری ہزبینڈ نے کیا کیا کہ اپنے جو پاسپورٹ کا جو پیج ریмовو کر دیا پھار دیا وہاں سے تو جو میں نے اپنی ہزبینڈ کا پاسپورٹ چیک کیا تو انہوں نے وہ پیج وہاں سے ریموو کر دیا اور پھار دیا اور ان کے جیسے ایکزٹ پیپر اور انٹری جو بھی تھا ٹکر صغرہ کچھ بھی نہیں انہوں نے سب کچھ ریموو کیا سب کچھ کچھ بھی نہیں تھا لیکن قرآن ہوتل کا کاٹ وہ خود خود اپنے ساتھ لے کر رہا ہے اور یہ بات میں نے ان سے کہی تھی میں نے اپنے حضوروں سے یہ بات کہی تھی میں نے کہا آپ جو کچھ بھی کر لو لیکن مت بھولنا کہ اللہ پاک اوپر ہے اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک نے دیکھا ہے کہ تم دونوں نے میرے کہ کس طرح سے میرے سر ظلم کی ہے ایک ہوتا ہے نا انہوں نے صرف کیا تھا ان کی حد تک ہے نہیں انہوں نے پھر جو میرے ساتھ جو کچھ میرے بچوں کے ساتھ گھر پہ ہوتا رہا ہے اللہ پاک سب دیکھ رہا تھا نا تو یہ سب تو آنا تھا میرے سر ظلم یہ خود قرآن ہوتل کا کاٹ بارس میں بھول گیا سب کچھ ریموو کر دیا باقی لیکن دیکھیں قرآن ہوتل کا کاٹ لے کر آئے اپنے ساتھ تو یہی پہ میں نے اپنے حضبنٹ کو بھی کہا تھا کہ سب کچھ جو بھی کچھ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے نا میں نے کہا جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے سچ سامنے آ کے رہتا ہے ایک نائک دے ٹھیک ہے اور خود میں نے کہا دیکھ لیں ابھی آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ اوپر ہے چاہے آپ کچھ بھی ریمو کر لو کچھ بھار دو کچھ بھی ضائع کر دو لیکن اللہ تو ہے نا اللہ نے بھی تو سچ کا ساتھ دینا ہے اللہ نے بھی تو انصاف کرنا ہے تو پس یہاں تک تھی آج کی جو میری ہے جو بات میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے تھی اور ابھی یہاں پہ میں آپ سب کے ساتھ کچھ لیگل پروس ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں ایک سکرین شوٹ بھی شیئر کرنے والی جو کہ ستارہ اور میرے ہزبنڈ کے بیچ میں تھا تو یہاں پہ ستارہ میرے ہزبنڈ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے کہہ رہے کہ قرآن پاک اٹھا کے ویڈیو بنا دیتے ہیں تو اس طرح سے دونوں کے گھر بچ جائیں گے تو یہ چیٹ نمبر کے ساتھ میں آپ سب کو دکھاؤں گی تو بس ویڈیو کی جو میری جو آپ سب سے جب باتیں کرنے تھی وہ یہاں تک تھی تو ابھی جو ہے میں آپ سب کو پروف تکھا کے تو ویڈیو بینڈ کر لوں گے اور باقی آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے یہ آپ پہ ڈیپنڈ ہے کیونکہ جب آپ کو یہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نیگٹیوٹی بھی ملتی ہیں وہاں پہ آپ کو پوزیٹیوٹی بھی ملتی ہیں تو کچھ لوگ میری حق میں بات کریں گے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ جھوٹ ہے کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہے آپ سب کے اوپر ڈیپنڈ ہے لیکن میرا مطلب یہ تھا کہ جو میرے بچوں کو بددعائیں مل رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ستارہ کی بربادی کیا تو یہاں پہ میں پھر ان سے یہ بات کہوں گے کہ میں نے ستارہ کو نہیں کہا کہ ستارہ اپنا یہ حال کرے میں نے اسے نہیں کہا کہ ستارہ اس طرح سے دکھائے اس طرح سے پوسٹ شیئر کرے نہ تو میں ایک چھوٹی بچی ہوں اور نہ آپ چھوٹے ہیں کہ اس طرح سے جو پوسٹ شیئر کی جاتے تو اس کا کیا مطلب ہے بال کٹ کے تو آئی بروز اٹھا کے تو اس سے سچائی ثابت نہیں ہوتی اس سے ستارہ اور میرے ہزبنڈ کے پر لگے ہوئے الزام اس سے صاف نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ سب کے سامنے جاپے ہیں یہ آپ کی ڈیٹس ڈیٹ میں آپ سب کو بتاؤں گی انہی ڈیٹس کی آپ ویڈیو جا کے چیک کر لیں سادت کی اسطارہ کی اشاروخ کی تو میرے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں انہی ڈیٹس کی کہ ہم لوگ ہم سب اس وقت کہاں تھے کیا کر رہے تھے تو سب کچھ آپ کو جانے کلیر دیکھ جائے گا تو اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اور بس ابھی آپ سب کے ساتھ پروف جو بھی ہم کو شیئر کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو یہ قرآن ہوتل کا کارڈ ہے جو کہ میرے ہزبن نے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اپنے گناہ کا ثبوت جس کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے اس کارڈ کی وجہ سے کیونکہ مجھے بہت کچھ معلوم ہو تو سب سے پہلے یہ کارڈ ہے جو میں نے آپ سب کو دکھا دیا ہے اس کے علاوہ اس موبائل میں جو کچھ وہ بھی ابھی میں آپ سب کو دکھاتے ہوں تو کارڈ کے علاوے یہاں پہ میرے پاس ایک سکرین شوٹ بھی ہے تو زیادہ ڈیپلی تو میں نہیں جاؤں گے کیونکہ ان کے جو بھی چیئر تھی وہ تو میں زیادہ شیئر نہیں کر لی بس میں یہی دکھا رہا ہوں جی تو یہ دیکھیں بلکل یہ آپ سب کے سامنے ہیں تو یہاں پہ ان کی یہی بات ہو رہی ہے